ویسے تو بڑا سمپل سا پرنسپل ہے وہ پرنسپل نا میں اس لیے آپ کو ادھر پڑھا جاتا ہوں وہ ہر جگہ لگو ہو جاتا ہے وہ لگو ہوتا ہے اس طرح کے اس کو کہتے ہیں ایٹی ٹوئنٹی رول بھی کہتے ہیں پرنسپل بھی کہتے ہیں اب یہ ایٹی ٹوئنٹی رول جو ہے نا یہ پرنسپل یہ ہے کہ کلاس میں اگر سو بچے ہو نا سو بچے اس سو میں سے ٹوئنٹی پرشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی جو سکسس ہے ٹوئنٹی پرشنٹ کی سکسس ایٹی پرشنٹ ہوتی ہے اور ایٹی پرشنٹ کی جو سکسس ہے یہ ایٹی پرشنٹ ہے وہ ٹوئنٹی پرشنٹ ہوتی ہے یہ ہر جگہ لگتا یہ رول ویسے بیسیکلی سار یہ ایکنومکس کا رول ہے یہ جو رول ہے اگر آپ ایٹی ٹوئنٹی پرنسپل گوگل پہ جا کے لکھیں تو جواب ہے گا ایکنومکس کا پرنسپل ہے لیکن یہ پرنسپل لائف کے ہر شبے میں لگو جاتا ہے کوئی شبے ایسا نہیں ہے جس پر یہ پرنسپل نہ لگتا ہو لائک میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کے فون میں فرض کریں اگر 500 نمبر ہے نا تو اس کے بھی ایٹی پرشنٹ نکالو کتنے بنتے ہیں اور ٹوئنٹی پرشنٹ نکالو کتنے بنتے ہیں ایٹی پرشنٹ کتنے بنتے ہیں چار سو نمبر جو ہیں نا وہ اتنے کام کے نہیں ہیں لیکن سو نمبر ایسے ہیں جو ٹاپ کام کے ہیں چیک کر دو اگر آپ کے علماری میں دس سوٹ لگے ہوئے ہیں دس سوٹ فرض کرو اس میں سے دو سوٹ ایسے ہیں جو آپ اکثر پہنتے ہیں اور آٹھ جو ہیں وہ اور وہ دو سوٹ ایسے ہیں جو افیکٹیو بھی بڑے ہیں یعنی جن کے ساتھ تین چیزیں جھوڑتی ہیں پہن کے مزہ بھی آتا ہے پہن کے اچھے بھی لگتے ہیں آپ کی ایک اسوشیشن بھی ہے آپ کی پہچان ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اس نے نیلا سوٹ پہنا ہوتا ہے وہ لوگ گانا بھی گاتے ہیں کہ تینوں سوٹ سوٹ کرتا یعنی وہ جو سوٹ ہے وہ دس میں سے کتنے ہیں وہ دو ہیں دس جوتیں ہیں دو جوتے ایسے ہوں گے جو کمفرٹیبل ہوں گے ہمیشہ ٹھیک ہے جی دس گاڑی ہیں پہنچے دن میں گیا ایک دوست کے گھر پہ دبائی میں اس کے پاس چالیس گاڑییں تھیں بلینز آف ڈالر کمپنی کا مالک تو اسے میں نے کہا اس میں سے استعمال کونسی کرتے ہیں کہتا ہے صرف دو دو تین وجہ یہ ہے باقی ساری جو ہیں کہتا ہے وہ کبھی کم چھ مہینے بعد نکالتے ہیں یہ ایٹی ٹونٹی پرنسپل ہر جگہ لگتا ہے آپ کے دس دوست ہیں دو کام کیوں گے اس میں سے دو کام کی ہیں آپ کے رشتہ دار دس ہیں دو رشتہ دار ایسے جو بہت قریب ہوں گے آپ دس سبجیکٹ پڑھے ہیں دو سبجیکٹ ایسے ہوں گے جو بہت آپ کو کلک کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی آپ ایک جگہ سے کھانا کھاتے ہیں اپنی کینٹین سے اس میں دس میں سے دو ڈشیں ایسی ہوں گی جو آپ اکثر کھاتے ہیں یہ ہر جگہ لگتا ہے یہ پرنسپل اتنا پکا ہے کہ آپ کسی جگہ پر بھی لگاؤ گے لگ جائے گا اب میں آپ کو اگر کلاس روم پر لگا کے بتاؤں تو کلاس روم میں ٹونٹی پرسنٹ ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کی لائف میں سکسس ایٹی پرسنٹ ہوتی ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے آج 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 یہ یعنی یہ جو سکسس کی میں بات کر رہا ہوں یہ ورڈ بڑا امپورٹن ہے اس ورڈ کو بھولنا نہیں ہے یہ ورڈ ہے لائف سکسس یہ نمبروں کی سکسس کی بات نہیں کہا رہا اگر آج سے دس سال بعد بیس سال بعد آپ جا کے دیکھو گے نا اس میں سے کتنے ایسے ہوں گے ان میں سے ٹونٹی پرسنٹ ایسے ہوں گے جن کی سکسس جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ ہے اور ان میں سے ایٹی پرسنٹ ایسے بچے ہوں گے جن کی سکسس جو صرف آپ کو میں بہت بڑی بات ہے کہنے لگا ہوں یہ ویسے فیننشل ریٹریسی کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے لیکن عام طور پتہ نہیں ہے بچوں کو وہ کیا دنیا کی ساری ویلت ساری ویلت اس کا ایٹی پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ لوگ کے پاس ہے ایٹی پرسنٹ وہ فیملیز ہیں پاکستان میں بھی ایسی ہے دنیا میں بھی ایسی ہے دنیا جہان میں ایسی ہے دنیا میں پاور پہ بھی یہ پرنسپل لگتا ہے یہ پاور پہ بھی پرنسپل لگتا ہے ہر جگہ بھی لگتا ہے یعنی ایٹی ٹونٹی رول کو کہیں پر اپلائی کرو گے یہ اپلائی ہو جائے گا اور بڑے ارام سے پتہ لگ جائے گا اب میرے بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آج آپ ان ٹونٹی پرسنٹ میں شامل نہیں ہیں تو کل کو بھی نہیں ہوں گے جنابے والا ٹونٹی پرسنٹ کی صرف اور صرف کونٹیٹی بڑھانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں اور وہ کیا ہے میں چاہتا ہوں تھرٹی فورٹی پرسنٹ ہو جائے اللہ کرے سو فیصد ہی ہو جائے بھائی میرے تو بچے ہو میں تو نہیں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے میں بھائی آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں پہلے اپنے اندر وہ صرف تو پیدا کرو غبارے کی گیس نہیں اڑتی ہیلیم اڑتی ہے تم میں کچھ ہو تو اڑو گے نا اگر تم خود ہی وٹے ہو آتے ساری تمہاری وزن ڈالنے والی ہیں وٹے والی ہیں روڑے والی ہیں بیکار آتے ہیں تو کہاں سے ترقی کرو گے تو میر بانی فرما کہ آپ کی گھڑی کی سوئی پر جو ٹائم آگے چلا گیا واپس نہیں آنا ایک منٹ واپس نہیں آنا اور میں پھر بتا دوں قیامت کے روز میرا حساب صرف اس چیز کا ہوگا کہ مہینے کا یہ دس پندرہ بیس لاکھ روپے ان سو بچوں پر خرشنا تھا آپ کو ایک ادارہ دیا تھا جہاں پر آپ نے سیکھنا تھا آپ نے وائی فائی جوائن کیا ٹائم ضائع کیا اسائنمنٹیں نہیں کی اٹینڈس لگوائی کبھی نہیں لگوائی کبھی آئے کبھی نہیں آئے گزارہ کر کے چلے گئے گورنمنٹ پاکستان کا سکولرشپ کے پروگرام میں ایسے نہیں ہیں پاکستان کے ایٹی پرسن سکولرشپ پروگرام پتا کیا ہیں پیسے لے لیں بعد میں واپس کریں بڑے بڑے ادارے انڈورمنٹ فنڈ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں پیسے لے لیں جب نوکری لگے گئے ہمیں واپس ہم کہہ رہے ہیں نہ دیں یہ پیسے کسی اور کو دے لیجئے گا کما کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پہ لگا دیجئے گا کما کے کسی جونئر کو دے لیجئے گا ہمیں نہ دیں لیکن خدا کے لیے فائدہ تو اٹھا لیں میری بات سمجھے کیا نہیں سمجھے سو میری گزارش یہ ہے یہ ایٹی پرسنٹ ریزلٹ کے لیے آپ کو میر بانی فرما کہ وہ ٹونٹی پرسنٹ والی آتیں پیدا کرنی پڑیں اور وہ عادت نمبر ایک کیا ہے لکھ لو وہ ہے رسپانسیبیلٹی میں کہتا ہوں سکلز نہ سکھیں ہم سے مائنڈ سیٹ لے لیں صرف ساری گیم مائنڈ سیٹ کی ہے یعنی یہ جو ٹونٹی پرسنٹ ہے اس کا کوئی تعلق سکل کے ساتھ نہیں ہے میں پھر بتا رہا ہوں آپ کی سکسس کا ایٹی پرسنٹ رول جو ہے وہ آپ کی ایٹیچوڈ کے ساتھ ہے اور ہم بے وکوفوں نے کہ سمجھا ہے وہ صرف اچھا بولنا ایٹیچوڈ ہوتا ہے نہیں کسی سیٹویشن کو ٹیکل کیسے کرنا ہے اس ایٹیچوڈ کسی آپرچونٹی کو لینا ہے اس ایٹیچوڈ کسی گروہ کے ساتھ جڑنا ہے اس ایٹیچوڈ مصبت سوچنا ہے اس ایٹیچوڈ ہے اللہ کی کسی میربانی کو آپ کے دروازے پر دستک دے اس کو سمجھنا ہے اللہ کی میربانی ہے مجھ پہ اس ایٹیچوڈ پچاسی فیصد رول کامیابی میں ایٹیچوڈ کا ہے اور پندرہ پرسنٹ رول ہے آئی کیو کا یہ لکھ لیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے آئی کیو کا رول صرف پندرہ پرسنٹ ہے سو میرے بھائی اور بہنوں میربانی فرما کے یہ ایٹیچوڈ اپنا صحیح کرو یار اس میں ریسونسیبیلٹی پیدا کرو پہلی چیز ہے ایٹیچوڈ دوسری چیز لکھ لیں وہ ہے کانٹینیوز لرننگ میرے بھائی روز نہیں سیکھو گے ترقی نہیں کرو گے کچھ روز سیکھو اپنی فیلڈ کے بارے میں نو حصہ رسک کے کاروبار میں ہے نوکری کریں سیکھنے کے لیے نوکری کریں اپنے منسٹ کو بنانے کے لیے نوکری کریں سسٹم کے فالٹس کو سمجھنے کے لیے پھر اپنا کام کریں تو بھائیو پہلی چیز رسپونسیبیلٹی دوسری کانٹینیوز لرننگ تیسری بات یاد رکھئے is the most important thing جو میں آپ سے expect کرتا ہوں وہ کیا ہے یار خود اپنی pain لو یار تمہارے حصے کا نوالہ کسی اور نے نہیں کھانا تم نے کھانا ہے تمہاری دوائی تم نے کھانی ہے کامیاب تم نے ہونا ہے نقام تم نے ہونا ہے قبر اپنی میں جانا ہے بچہ تڑپ رہا ہونا پیٹ میں درد ہو ماں دوائی نہیں کھا سکتی بچہ کو کھانی پڑتی ہے یار there is no free lunch یہ لکھ لیں there is no free lunch there is a price for everything آپ کہتے ہیں بھیک تو مفت ملتی ہے نہیں جی عزت گوانی پڑتی ہے بکاری کی کوئی عزت نہیں ہوتی جا بابا اللہ پلا کرے یہ لوگ کہتے ہیں تو میر بانی فرما کہ آپ نے یہ تیہ کر لینا ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت اپنی جو price ہے اپنی جو مینت ہے میں آپ کو ایک بڑی مزے کی باہب بتاؤں یہ اسلامیہ کالیز سیول لائنز ہے جہاں سے میں پڑھا ہوں FSE میری وہاں سے ہے اسلامیہ کالیز سیول لائنز کے لائبریڈی کے باہر جو بینچ پڑھا ہوئے سامنے پاک میں ادھر چندرکور کی وہ ہے ارتی ادھر ہے سامنے وہ بینچ میں وہ صرف بینچ دیکھنے اور اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے کبھی کبھی لے کے جاتا ہوں میں کہتا ہوں پتر ایتھے بیہ کے تاڑا پیو پورا گراؤنڈ کھیل رہے ہوں دیسان سارے تاڑا پیو بیٹھ کے پاڑھے ہوں دا سی کیونکہ میں 20% میں شامل یہ 20% دیکھ کے چاولوں سے پتہ لگتا ہے دیکھ میں کیا ہے جب آپ کو فری ٹائم ملا کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے پتہ لگتا ہے بندے کا کریکٹر کیا ہے اور اگر آج آپ بندے کے پتر نہیں ہیں میں پھر بتا رہا ہوں سر اتیار ہو جو پہلی تیار 80% اس کا بھی ایک بارٹم ہے اگر میں چیک کروں گا تین بڑے مسئلیں ملیں گے غیر ذمہ داری سیکھا نہیں ہے اور پین نہیں لی آخری جملہ بول کے جا رہا ہوں آج پین لوگے کل کو گین ہے آج پین نہیں لوگے ساری زندگی پین اٹھانی پڑے گی جنت جانے کے لیے مرنا پڑتا ہے کان میں والی اگر پین نہیں ہے نا کسی نے وہ فیمل نے پین نہیں ہے یہاں رنجے نے پین نہیں ہے تو کان میں چھید کرانا پڑتا ہے پین ہوتی ہے تو یہ آج کی جو پین ہے یہ لکھ لیجئے اللہ نے منز آیا نہیں کی کبھی اللہ نے آج تک کسی کی نہ منز آیا کیا نہ محبت آیا کیا یہ محبت ویلنٹائن ڈے والی کی بات نہیں کہا رہا it's the passion it's the passion اور اگر آپ کا passion ہے اگر آپ واقعی لڑنا رو سیکھنے والے ہو تو believe you me آپ کو کوئی روک نہیں سکتا دنیا کی کوئی طاقت دو چیزوں کو نہیں روک سکتی ایک پانی کو دوسرا ٹیلنٹ کو ٹیلنٹ رکھی نہیں سکتا ٹیلنٹ ٹویشن پڑھاتے پڑھاتے شروع کرتا ہے اور اس ملک کی ججوں کو پڑھانے لگ پڑتا ہے یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے ٹیلنٹ ٹویشن پڑھانے پہ شروع کرتا ہے بچوں کو کاپیوں پہ کاربن پیپر پہ رکھے ٹویشنیں پڑھا رہا ہوتا اور اس کے بعد جا کے سٹاف کالیج اور ککول اور سکول اور انفنٹری پڑھا رہا ہوتا ہے ٹیلنٹ جو ہے نا وہ ٹویشن سے شروع کرتا ہے اور سیول سرویسز کو پڑھانے لگ پڑتا ہے ایک چھوٹے چھوٹے مضمون میں بچوں کو لکھتا ہے پتر ہے یاد کر لو نمبر آ جان دے اور اس وقت میں سیون پیپرز میں لکھ رہا ہوں سر رستہ آپ کا ٹیلنٹ بنا رہتا ہے اور یہ ٹیلنٹ اللہ دیتا ہے آپ کا کام صرف پالش کرنا ہوتا ہے تو میر بانی فرما کہ اگر میری باتیں بھری لگیں ہیں نا تو اچھا ہوا نہیں ضروری ہے مدر ڈاکٹر کے میں ٹیکل ہے پین نہیں ہوئے گی چھوٹ بول رہا ہے ہے کہ نہیں ہے تو وہ ذہنی طور پر بندے کو دھجکہ لگنا چاہیے تاکہ میرا تو کام جگانا ہے آپ کو میرا کام صرف آئی ٹی کی باتیں کرنا نہیں ہے بندے کا پتر بنانا بھی ہے اور بڑا بھائی یا ٹیچر جو ہے وہ کان پگڑ کے بناتا ہے میرا فرض ہے کہ میں آپ کو کہوں یار خدا کا خوف کاؤ جا کے پوچھو اللہ کی قسم یہ دیسزار کا کمانا جس دن خود کمانا پڑتا ہے کتنا مشکل ہے تو اللہ آپ کو کامیابییں دے جی بہت ساری